سے آسانی سے پائپ لائن کے دریجے سے ہو سکتا ہے دوسرا دوسرا یہ مامرہ چائنہ کے ایکنومک ویسٹڈ انٹرس کا ہے میرا سوال یہ ہے کہ چائنہ کے اس طرف ہونے اور چائنہ کے پاکستانی آرمی آئی ایس آئی اور ٹرریس جو کامپس ہیں ان کو سپورٹ کرنے سے ہندوستان میں جو خطرے بڑے ہیں اس کو ہم انیلائز کرنا چاہتے ہیں جنرل کرنی ہے یہ لاس پوائنٹ رانا جی یہی پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں چائنہ پہ یہ سٹوری ختم نہیں ہوتا ہے یہاں پہ امریکہ کا بھی ہاتھ ہے سٹریٹیجک رائیویلری امریکہ کسی بھی حالت میں چائنہ کو ڈومینیٹ کرنے نہیں دے گا کیونکہ یہ آج کے جین میں چاہے ڈکلائننگ بولے یا ڈکلائننگ بولے آج ایک سپر پار ہے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے کبھی آئی ایس آئی کو بھٹکتے رہتے ہیں ہندوستان کی خلاف اور چائنہ کا بھی ہاتھ ہے اپنے سیلف انٹریس کے لیے نیشنل انٹریس کے لیے back to you رانا جی جنرل کوئی کرنی آپ میں ساری باتیں سنیں میں آپ کی رائے چاہتا ہوں اس پہ دیکھے گا رانا جی کوئی شکٹ نہیں ہے سب سپیکرز جو کہہ رہے ہیں اس پہ کیونکہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈر خاص کر جو گلگٹ پاکستان سے جا رہا ہے وہاں پہ لگاتار چینی سینک گھٹے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو دیان بن رہا ہے اس کی پوری بجنی سنکھین کوریڈر کو جائے گی اسی محفق جس پرکار سے بلوچستان نے کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان نے ایک ڈیویشن لگائی تھی وہ ڈیویشن کام نہیں کر رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کر رہی ہے تو چین جو ہے آج کی تاریخ میں گلگٹ بلوچستان میں ہے بلوچستان میں ہے تو ایسے حالات میں ہم لوگوں کو ایک یہ سیکیورٹی تھی جادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہے اور چین پاکستان کو ڈکیل رہا ہے اسی پرکار سے کہ آپ ہندوستان کو پر دباؤ ڈالو تو پاکستان دباؤ جو ڈال رہا ہے وہ چین کے اکسانے کے اوپر جال رہا ہے کیونکہ پاکستان گریب بڑھ گیا ہے اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یا شخص گم گھاٹی ایوب خان جب دے رہے تھے اپنے اس وقت کے جو ان کے پردان منتی دے ان کو وہ بتا رہے تھے ان کے پردان منتی پاکستان کے اپنے چین کے پردان منتی ان کو ایوب خان کو بول رہے تھے یہ آپ تو ان کے جیسے دیکھتے ہیں کھاتے پیتے ویتے ہیں بولتے ویتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آتنگ پھیلاتے چیے تو ہندوستان کے اندر شخص گھاٹی کے اندر چاوان لائے کا یہ نصیت تھی ایوب خان کو تو تب سے لے کر کے آج تک اب چین کو پورا موقع ملا ہے بہت فرق پڑا ہے پچھلے دو تین سالوں میں چین جو ہے پورا کا پورا پاکستان کے اندر ہے پاکستان اسپیشلی پیوک کے اندر بہت تعداد میں ہے اور اسی معافق بلوچستان میں بہت تعداد میں ہے اور پاکستان جو ہے اب ایک کیا اس کو بولتے ایک پہندہ بن کر کے رہ گیا ہے جو چین کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ چین کے جو ہتیار ہیں چین کا کمیونکیشن ہے چاہے کافی ہتیار جو افکانستان میں امریکہ چھوڑ گیا وہ بھی پائے جاتے ہیں لیکن چین کا جو ٹوٹل ہے پاکستان کی فوج جو ہے ان کا خود کا بزنس ہے تقریباً پچیز بلین ڈالر کا آپ امیجن کریں جو پاکستان کی فوج ہے اس کا بزنس پچیز بلین ڈالر کا تو بزنس ہے جو پاکستان کی فوج کرتی ہے اور چاہے وہ کٹورا لے کر کے گویں وہ خود پیاج سے لے کر کے سب کچھ بیچنے اور دیندر لینے میں پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی فوج اپنے آپ طریقے سے ایک ہی ایسا دیش ہے جس کی اپنا ایک فوج جس کا اپنا دیش ہے وہ ہے پاکستان یہ دنیا کو معلوم ہے پاکستان کی سینہ سابون بنانے سے لے کر کے ٹوٹ پیسٹ اور باکستہ کپڑے تک بناتی رہتی ہے اور بیچتی ہے وہ اقلواتی دنیا کے ایسی آرمی ہوگی جیسا کام کرتی ہے لیکن معاملہ کچھ گمبیر آیا ہے اور جنرل سینہ کے پاہ جانے سے پہلے میں آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں چار باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ چین جو جنرل اکل کرنی کہہ رہے ہیں کہ ایلو سی کے اس پار چین کے لگ بھگ گیارہ ہزار جوان ہیں دوسرا چین پاکستان کے اس علاقے کا جو پی او کے ہے اور وہاں سے لے کر بلوچستان کا اپنی زمین کے طور پر استعمال کر رہا ہے چونکہ چین کا قرج پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہے اس قرج کا جو بیاز ہے وہ چکانے کے حالت میں بھی پاکستان نہیں ہے اسے چین کا دبا پاکستان کے اوپر لگاتا اور بڑھتا چلا گیا اور وہ پاکستان کے اندر دکھل دینے لگا ہے اور پاکستان کے بڑے علاقے کو وہ اپنی علاقے کے طور پر استعمال کر رہا ہے لہٰذا وہ صرف وہ علاقے نہیں جو ہندوستان کے سرحد سے لگتے ہیں بلکہ پاکستان کا علاقہ جو ہندوستان کے سرحد سے لگتا ہے اس علاقے سے بھی ہندوستان کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ موٹے طور پر ایک رائے اُبھر رہی ہے ہمارے مہمانوں کی جنرل سنہ کے پاس جانے سے پہلے میں میپ کے ذریعے کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں کیا ہیں دونوں نقشے دکھائیں ہیں لیکن دونوں سمجھ لیجئے یہ جو پورا سی پی سی ہے اب دیکھ رہا ہے یہ چائنہ پاکستان ایک آنمی کے روڑ ہے لال رنگ کا جو جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے ہوتے ہوئے اور پھر شنجیانگ پروینس تک جاتا ہے یہ گوادر پورٹ میں آتا ہے جو بلوچستان ہے یہ الگ صوبہ ہے اور یہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کام کرتی ہے بی اے لے اور وہ چین کدھیکاریوں چین کے جوانوں کے اوپر لگاتار حملے کرتی رہتی ہے یہ ایک صحتی ہے جو اب چین چونکہ اس کے راستے سے پاکستان کے بھی تر آپ دیکھ رہے ہیں آپ بلوچستان سے لے کر کے اور پاکستان کے تمام ملاقوں سے ہوتے ہوئے اور پاکستان قبضے والے کشمیر سے لے کر کے اوپر تک چین کے لیے ایک راستہ ہے جو پاکستان کی بھی تر کہیں بھی آ جا سکتا ہے اب یہ جو آواز آ ہی پاکستان کی ہے اور جنرل کلکڑنی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کمانڈ ٹرین کرتا ہے پاکستان کے جوانوں کو اور ویسٹرن کمانڈ کے جوان آتے ہیں پاکستان میں ایک تصویر آپ کی یہ ہے اب جو پاکستان کے جوان آ رہے ہیں چین کے جوان آ رہے ہیں چین سے جو مال آ رہا ہے یعنی کہ آمز امنیشنز یا کومنیکیشن کے انسٹرمنٹس وہ سب کیسے ہیں تو اب جمہو کشمیر کا بیلٹ آپ دیکھیں کشمیر کے علاقے میں جو پہاڑ ہیں وہ سفید برف کی چادروں سے ڈھکے ہوتے ہیں وہاں جنگل نہیں ہے اس لیے وہاں کوئی بھی مومنٹ آسانی سے دکھائی پڑتی ہے لیکن جمہو کا جو علاقہ ہے جو پیر پنجال کا رینج ہوتا ہے اس پیر پنجال کی رینج کو میں چاہوں گا پی سی آر آپ میپ ڈالیے اس کو پیر پنجال والے کو تاکہ میں جنہ سندہ کے پاس جاؤں تو پیر پنجال کا جو علاقہ ہوتا ہے یہ الگ کرتا ہے اور یہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ گھاٹی کے ٹوپوگرافی سے الگ ہے یہاں اونچے پہاڑ کے ساتھ گھنے جنگل ہیں اور راستے ہیں سکرے سکرے سے جہاں وہ پناہ لے رہے ہیں آمبوش لگا دیتے ہیں حملے کر رہے ہیں اور یہ سٹارٹی جو ہے اچانک سے بڑی ہے اور چین سے جوڑ کر کے ہم اس کو آج دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں جنرل سندہ آپ نے پوری چرچہ بہت اتمنان سے سنی ہے اب میں آپ کی رائے چاہتا ہوں دیکھیں رانا صاحب جو بھی باتیں بتائیں یہ وہ پوری سچائی ہے اور وہ تو سب جگ جاہیر ہے